دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بغیر بکرم بالا کڑائی والا نیک بنانا سیکھیں گے یعنی کی لائننگ والی کرتی میں ہمیں نیک بنانا ہے بلکل فنیشنگ کے سنگ ایک دم بلکل برابر سے ہم نیک بنائیں گے اور اس کو بڑی آسانی سے بنانا ہے کیول ایک سے دو سلائی میں تو ویڈیو کو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اس طریقے سے ایک اپنا سامنا اور نیچے لائننگ لینا ہوگی یعنی کی اسطر اس کو بیچ میں ہم نے دو سلائی پہلے سے لگا لیے اب سلائی لگانے کے بعد میں یہاں پر ہم کڑائی کے بلکل برابر برابر سلائی لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں سلائی لگانا ہے اس میں دو کوئی موٹی ہے نا تو ہمیں آپ چاہیں تو اس میں سنگل پیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سنگل پیر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیکھو میں ڈبل پیر سے اس کا استعمال کر رہا ہوں تو ڈبل پیر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مشین کا تو میں نے یہاں پر تو کوئی سلائی لگا دی سلائی لگانے کے بعد میں اب میں یہاں پر اس کا جو ایکسٹرا مارجن ہے یعنی کی ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے واقعی کا سارا مارجن کٹنگ کر لوں گا اس طریقے سے ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے ویڈیو کو بالکل بھی اس کی اپنا کریں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کریں یہاں پر لگا رہا ہے چھوٹے چھوٹے کٹس یہ کٹس ہم اس لیے لگا رہا ہے نا کہ اگر ہم اس کو جب پلٹیں گے نا تو اس میں کوئی بھی جھول وغیرہ نہیں آئی گی انڈ وغیرہ یہ ہم نے کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانے کے بعد میں ہمیں اس طریقے سے اس کو پلٹنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے اس کو پلٹنا ہے اور پلٹنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سے نا ایک لپکی یعنی کنار کی سلائی لگائیں گے تو سلائی کس طریقے سے لگانا ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور بالکل کنار کنار یہاں پر سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اس میں موٹی ہیں موٹی کو بچاتے ہوئے ہمیں لگانا ہے اس سے سوئی نہ ٹوٹے ہماری اگر اس میں ہم سنگل موٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت جلدی بھی لگا سکتے تھے تو یہاں پر ہم نے سلائی لگا دی ہے یہاں تک آگئی اس کے بعد میں اب ہمیں کندی والی سلائی لگانا ہے اس طریقے سے کیونکہ لائننگ ہے اب ہم پوری لائننگ میں یہاں پر سلائی لگا لیں گے اس کے بعد دکھاتے ہیں فائنل لوگ تو دیکھیں یہ ہے ہمارا فائنل لوگ موسیقی موسیقی